بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم my name is Ninda today we will discuss about past indefinite tense سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ past indefinite tense کہتے کسے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کے کچھ تعریفیں دیکھیں گے سب سے پہلی تعریف میں کیا لکھا ہے کہ جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام پہلے سے ہی مکمل ہو چکا ہے یعنی وہ پچھلے زمانے سے شروع ہوا ہے اور پچھلے زمانے میں ہی کئی ختم ہو گیا ہے مجودہ جو زمانہ ہے اس میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ past indefinite tense کی بات ہو رہی ہے اور past indefinite tense کے جو دوسری example یا دوسری definition جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کام کا عمل گزرے ہوئے زمانے سے شروع ہو کر اسی زمانے میں ختم ہو جائے تو ایسے جملے کو فیل ماضی متلک کہتے ہیں یعنی کہ وہ کام جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں ہی شروع ہو اور اسی زمانے میں ختم ہو جائے past ایک ایسا زمانہ ہے جو کہ اگر دو سیکنڈ بھی کسی کام کو ہوئے ہوئے گزر گئے ہیں تو وہ past میں چلا جائے گا کوئی کام جس کو ابھی دو گھنٹے ہی ہوئے ہیں مکمل ہوئے کو تو وہ past میں ہی چلا جائے گا اسے ہم past کا tense ہی تصور کریں گے اب یہاں پر کچھ مسالے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ جو جملے ہم پڑھ رہے ہیں وہ past indefinite کے ہیں تو یہ کچھ مسالے ہیں جس میں سے سب سے پہلی ہے کہ میں نے دودھ پیا تھا پیا تھا یعنی کہ اب نہیں پیا پہلے ہی پی دیا تھا ہم نے میچ ہارا یعنی کہ وہ پچھلے زمانے میں ہم نے کھیلا تھا اور تب ہی ہار گئے تھے مجودہ زمانے میں اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں میں نے ایک صاحب دیکھا سام تھا وہ دیکھ لیا گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا اور سام وہاں سے چلا گیا تو وہ past کی بات ہو رہی ہے اس نے میرا کلم چرایا تھا یعنی کہ چرایا تھا پھر واپس بھی مل سکتا ہے یعنی بھی مل سکتا ہے وہ زمانہ past کا ہو گیا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں جیسے کہ پیا تھا ہارا دیکھا چرایا تھا یہ سارے الفاظ اگر کسی جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہمیں past indefinite کا ہی بتاتے ہیں اب اگر ہم اس کی اردو میں پہچان یا اس کی علامت دیکھیں تو اردو فکرات کی آخر میں تے تھے تا تھا یا پھر تی تھی کرتے تھے یہ الف یا یا یہ بڑھ یہ چھوٹی یہ یا پھر یا تھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہے تھے یا تھی یا لیا دیا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ فکریں جن کے last میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے وہ present indefinite کی ہی علامت ہوگی اور وہاں سے ہم present indefinite کے فکرات کی پہچان کر سکتے ہیں کسی بھی ٹینس کو بنانے کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی helping verb اور اس کا استعمال ہوتا ہے اور present indefinite میں ہمارے پاس جسٹ ایک ہی helping verb use ہوگی وہ ہوگا did جو کہ ہم i, we, you you, they اور he, she, it دونوں کے ساتھ لگائیں گے یعنی کہ واحد کے ساتھ بھی did ہی لگے گا اور جمع کے ساتھ ہی تمام subject کے ساتھ ہم did کا ہی use کریں گے اب ہم دیکھتے کہ اس کو بنانے کا کلیا یہاں طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم subject لگائیں گے verb کی second form لگائیں گے پھر object لگائیں گے past indefinite میں ہمیشہ verb کی second form ہی use ہوگی یہ وہ وحد tense ہے جس میں verb کی second form use کرتے ہیں باقی سب میں کسی میں ہم first use کرتے ہیں کسی میں third use کرتے ہیں لیکن second form just past indefinite میں ہی use ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے subject پھر verb کی second form اور اس کے بعد ہم object لگائیں گے یہ past indefinite بنانے کا طریقہ ہے طریقہ دیکھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کچھ positive sentence بنانے کا طریقہ جس سے کہ ہم اسی طریقے کو use کریں گے اور اس کی example سے سیکھے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میں نے دودھ پیا تھا اگر اس کی ہم انگریش میں اس کی translate کریں i drunk milk drunk اس لیے آیا کیونکہ ہمیشہ verb کی second form use ہوگی ہم نے match جیتا we won the match تم نے انعام حاصل کیا you got the prize حماد نے میرا کلم چُرایا حماد stole my pen میں نے محنت کی i worked hard اس نے خط لکھا he wrote a letter یہاں پہ simple سا ایک طریقہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے ہم subject لگائیں work کی second form لگائیں last پہ object لگائیں اور اگر اردو میں اس کے پیش جان ہم نے کرنی ہو تو پیا تھا جیتا حاصل کیا یعنی کہ پہلے ہی کر لیا کلم چُڑھا محنت کی خط لکھا یہاں پتا چلتا ہے کہ past indefinite tense کی بات ہو رہی ہے positive sentences کی اب ہم آتے ہیں منفی sentences کی طرف جن کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں بنانے کا کلیا دیکھ تو سب سے پہلے ہم subject ہی لگائیں گے اور پھر did not لگائیں گے یعنی helping verb کے ساتھ ہم note لگائیں گے اور پھر ہم verb کی first form لگائیں گے اور object لگائیں گے did کے بعد ہمیشہ verb کی پہلی form ہی استعمال کی جاتی ہے اسی لیے کیونکہ subject کے ساتھ ہمارا did not لگ جائے گا تو verb کی first form ہی use کریں گے اور پھر object tag اس کے مزید اگر ہم sentences دیکھیں گے تب اس کی اور اچھے سے ہم سمجھ کر سکیں گے negative sentences کی پہلی اگر example دیکھیں تو وہ نہیں آیا اگر اس کو ہم انگلیش میں translate کریں he did not come سب سے پہلے ہم نے subject لگا یا اس کے بعد ہم helping verb did not لگایا اور پھر ہم نے verb کی first form لگائی come کیونکہ پہلے did آ گیا تھا اس لئے ہم اس میں verb کی first form use ہوتی ہے اگر simple اور positive sentences بنائیں تو لیکن جب ہم اس کے ساتھ did کا use کریں گے پھر چاہے وہ سوالیاں میں ہو interrogative میں ہو negative sentences میں ہو تو اس میں verb کی first form did کے بعد آئے گی اگر پہلے did آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم verb کی first form ہی use کرتے ہیں harris نہیں کھیلا harris did not play یہاں پہ بھی پہلے did آ گیا تو verb کی first form use کی play ہی لکھا اس کے میری بات نہیں سنی it did not listen my words تو یہاں پہ ہم نے verb کی first form اس لئے use کی ہے کہ پہلے ہم did use کر لیا ہے اور جب did پہلے لگاتے ہیں تو did کے ساتھ verb کی first form ہی use کی جاتی ہے پھر وہ کسی بھی قسم کا جملہ ہو اس میں did کے ساتھ verb کی first form ہی use کریں گے اب بات کرتے ہیں interrogative sentences کی سوال یا فکرات کی بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں اس میں بنانے کے طریقے میں سب سے پہلے did کا use کرتے ہیں اس کے ساتھ سبجیکٹ لگاتے ہیں verb کی first form لگاتے ہیں اور object کے ساتھ سوال کو first پہ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ verb کی first form ہی لگائیں گے otherwise اس میں second form verb کی use ہوگی اب ہم interrogative sentences کی کچھ examples دیکھتے ہیں کیا اسما نے کھانا کھایا تو did اسما eat یہاں پہ eat اس لئے use کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے first پہ کا use کیا کیا فرحان نے لکھا did فرحان write کیا جبران نے پیا did جبران رنگ کیا زفر نے مرگا کھایا did زفر eat the chicken کیا تم نے سبق پڑھایا did you read the lesson تو ہر جگہ ہم verb کی first form use کی ہے کیونکہ جو ہمارے sentences ہیں سب کے first پہ یہاں سے ہمیں بتا چلتا ہے یہ present past indefinite کی بات ہو رہی ہے interrogative sentences کی یہاں تک ہم نے interrogative اور negative sentences کو بنانا سیکھا اب ہم آگے اسی کو مزید discuss کریں جس میں آئی و you دیکھو مختلف فقرات میں ہم use کریں گے اور پھر ان میں دیکھیں کہ verb form سے کیسے چینج کی جاتی ہے سب سے پہلے اگر ہم گردان میں آئی کا use کریں یعنی مختلف sentences میں ہم آئی کو use کر کے دیکھیں تو کس طرح سے ہماری verb کی form change ہوگی اگر did کو ہم first پہ لے آئیں گے interrogative بھی بنائیں گے اور negative sentences simple sentences بھی بنا کر دیکھیں گے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو میں گھر گیا i went home یہاں پر verb کی second form ہی use کی گئی ہے میں گھر نہیں گیا i did not go home یہاں پر go اس لیے use ہوا ہے کیونکہ did not ہم نے use کیا ہے first پہ did did لگا ہے اس لئے ہم go اس میں یعنی verb کی first form ہم نے use کی ہے کیا میں گھر گیا یہ interrogative میں ہے تو did i go home کیا میں گھر نہیں گیا یہ interrogative بھی ہے اس لئے ہم نے اس میں بھی verb کی first form use کی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ did کو first پر ہی لگا ہے دوسرے اگر ہم دیکھیں فکرے میں میں نے خط لکھا i wrote a letter یہاں پہ verb کی second form use کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ did not write a letter یہاں پر ہم verb کی first form use کی ہے کیا میں نے خط لکھا did i write a letter کیا میں نے خط نہیں لکھا did i not write a letter آئی کے بعد ہم you کا استعمال کر دیکھتے ہیں مختلف sentences میں you at meal یہاں پر آپ نے کھانا کھایا یہاں پر ہم نے at اس لیے لگایا ہے second form اس لیے لگائی ہے کیونکہ یہاں پہ did کا use نہیں ہے subject لگا پھر لگائی اور object لگا دیا آپ نے کھانا نہیں کھایا you did not eat meal یہاں پہ first form use ہوئی ہے کیونکہ did use آگیا کیا آپ نے کھانا کھایا یہاں پہ interrogative sentence ہے did you eat meal اور question mark کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا یہاں interrogative بھی ہے اور negative sentence بھی ہے اس کھانا نہیں کھایا ہے اس کے بعد ہم مذکر کا use دیکھتے ہیں وہ جیسے بھی وہ کے لیے ہی use ہوتا ہے لیکن وہ جمع میں آتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ آیا he came یہاں پہ came اس لیے ہے second form اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ did فرسٹ فرم use کریں گے اور قیسٹ مارک بھی لگائیں گے اور اس کو negative بھی بنائیں گے did he not come اب ہم they یعنی کہ جمع جو they use ہوتا ہے وہ اس کا استعمال دیکھیں گے وہ چیریا گھر گئے they went to the zoo یہاں پہ ہم نے went اس لیے یوز کریں گے اور verb کی فرسٹ فرم use کریں کیا وہ دے کا استعمال اس طرح سے کریں گے اور ہر وہ جگہ جہاں پر did کا use پہلے کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ ہمیشہ verb کی پہلی form ہی use کریں گے ورنہ آپ نے اس کے علاوہ past indefinite tense میں ہمیشہ verb second form use کرنی ہے جب آپ simple tenses بناؤو گے last سب سے پہلی ہم example دیکھتے ہیں شیری نے کلم نہیں چُرائیا شیری did not steal the pen verb کی first form آگئی did not پہلے آگیا تھا کیا احمد نے کھانا کھایا did احمد eat meal یہاں پہ did پہلے آگیا تو ہم نے احمد کے بعد eat کا یعنی verb کی first form کا use کیا کیا سنا نے ساپ نہیں مارا did سنا not kill this snake ہنہ نے مجھے کہانی سنائی ہنہ told me a story ہنہ told me told ہماری verb کی second form ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سبجیکٹ کے لیے noun تو use کیا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ use نہیں کیا اس لئے ہم یا بے verb کی second form use کریں گے یہ ہمارے positive اور simple past indefinite tenses ہیں تو یہ تھی ہماری مکمل ویڈیو past indefinite tense کے حوالے سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں خدا حافظ